ناظرین جب کوئی وبا آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی اور مسائل کو جنم دیتا ہے ابھی ہم ایک وبا کی بات کرنے والے ہیں جو نہ صرف انسانی جانوں کے لئے خطرہ ہے بلکہ یہ انسانی ثقافت انسانی رشتوں اور مذہبی اقدار کے لئے بھی ایک خطرہ بن چکا ہے اس وبا کی وجہ سے جہاں لوگ گروں میں قید اور اجتماعات میں جانے سے گریز کرتے ہیں وہاں ایک اور مسئلہ دروازے پر دستک دے رہا ہے اللہ کرے ہی مسئلہ دستک دے کر واپس لوٹ جائے ورنہ اگر یہ گروں میں داہل ہو گیا تو کئی گر ویران ہو جائیں گے اور ان ویران گروں کو دوبارہ آباد کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ناظرین میں بات کر رہا ہوں طلاق کی سورسس سے پتہ چلا ہے کہ کرونا کی وجہ سے طلاق میں اضافہ ہو سکتا ہے اس مسئلہ کا تعین دو ممالک میں کیا جا چکا ہے ایک چائنہ اور دوسرا برطانیہ دونوں ممالک میں طلاق کے مختلف وجوہات سامنے آئے ہیں برطانیہ میں طلاق کے معاملات کو دیکھنے والے وقلاء کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے طلاق کی ریشو میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ سلف ایسولیٹ ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے کپل میں دوریا پیدا ہوگی اور یہ دوریا طلاق میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے دوسری طرف چائنہ سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں سرکاری لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے طلاق کی ریشو میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چائنہ کے شہر زی آن میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں یہاں تک کہ کچھ زلوں میں لوگوں کو اپارمنٹ بھی نہیں مل رہے ہیں طلاق کی بلتی بھی شرعہ کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ تمام تپاتر کئی دنوں سے بنتے جن کی وجہ سے پرانے کیسز بھی اب ریجسٹر ہو رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کئی دنوں سے گروں میں قید تھے جن میں شادی چدہ حضرات اکثر باعث مباعثے میں وی ویو کے ساتھ علج جاتے تھے اور معاملات طلاق تک پہنچ جاتے تھے کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال نے سائنسدانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے ان سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے طلاق کی شرعہ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن یہاں تو اس کے براکس ہو رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ایشن انسائیڈر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سسکرات کر سکتے ہیں شکریہ